آپ فوج کی بات بھی کر رہے ہیں بلکل وہ ان کا ہاتھ شامل ہے وہ انہوں نے جو علامیہ جاری کیا ہے ہارے ہوئے ہیں ان کو ہم نکالیں گے پارلیمنٹ سے سر کیسے کریں ہم جائیں گے خانون کا راستہ بھی ہے جتنی بھی ریجکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ پارلیمان میں آپ کی پارٹی بیٹی ہوئی ہیں پھر پارلیمان کے بجائے آپ لوگوں کو باہر نہیں آنا چاہیے سری لنکا ہونے سے بچانا ہے تو لوگوں کے منڈیٹ کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا بسم اللہ الرمانیم اسلام علیکم امید کرتا آپ سب خیرت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ناظرین اس وقت یہاں پر موجود ہے آئی ایل ایف کا یہاں پر ایک ایونٹ تھا میرے ساتھ خان صاحب کے وکیل شویب شاہین صاحب موجود ہے ان سے گفتگو کریں گے آج کل کی سینریوز کے حوالے سے اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے ابھی جو کیپی میں گورنمنٹ بنی ہے یا اس کے بعد جو آپ وفاق میں آپ لوگوں کا سب کچھ چل رہی ہے جو پارلیمنٹ کے جو سیشنز بھی ہو رہے خان صاحب کے ان سب پر کیا ٹھیک ہے کس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر جو آپ لوگوں ایک بات بڑی سمپل ہے خان صاحب نے بڑی واضح اور طور پر ایک میسج دیا ہے اس وقت پورا من عوامی انقلاب آ چکا ہے پورا من عوامی انقلاب جو آٹھ فرمی کو آیا لوگ خود باہر نکلے ہمارے لوگوں کو انڈر گراؤن تھے ہمارے لوگوں کو پریشر تھا ہمارے لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دی ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا کس پارٹیاں بنائے گی لیکن ہے سب کچھ کے باوجود پبلک باہر نکلی انہیں ووٹ دیا اب جو منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے نا یہ لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے لوگوں کو دیکھو اگر پورا من عوامی انقلاب یعنی لوگوں کو ایک غصہ ہوتا ہے کہ ہم نکالیں گے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینے گے انہیں لے لیا جب ان کے ووٹ پہ آپ ڈاکہ ڈالیں گے تو پھر ان کے جذبات مجروع ہوں گے ان کا اعتماد مجروع ہوگا پھر ان کو آگے کچھ نظر نہیں آئے گا مثلا آپ اگر ایک روزہ رکھتے ہو روزہ رکھ کے آپ نے کہنا ہے کہ شام کو مجھے افطاری کا یہ ٹائم ہے چھ بجے ہے سات بجے ہے دس بجے ہے آٹھ بجے آٹھ شہر کا اپنا ہوتا ہے اگر یہ پتا نہ ہو کہ آپ نے افطار کرنا ہے یعنی کرنا اور کب ہوگا تو مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا اس لیے کہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اگر سری لنکا ہونے سے بچانا ہے تو لوگوں کے منڈیٹ کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا لوگوں کے جذبات اور احساسات کو ماننا پڑے گا اور یہ وہ ذریعہ ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ پرمن عوامین خلاب کے لیے ہم نے جد و جہد کی ہے آج لوگوں کو شعور آ چکا ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ لوگوں نے اتنے بڑے منڈیٹ سے ہمیں جتوایا ہے مگر وہ ڈاکو جنہوں نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ لوگوں کے فیلنگز پہ ڈاکہ ڈالا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے ان کے خلاف پبلک اٹلاج نفرت کرتی ہے اور اس طرح ملک نہیں چلا کرتے سر جتنی بھی ریجیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ پارلیمان میں آپ کی پارٹی بیٹی ہوئی ہیں پھر پارلیمان کے بجائے آپ لوگوں کو باہر نہیں آنا چاہیے دیکھیں ہم تو جیتے ہوئے نا وہ جو ہارے ہوئے ہیں ان کو ہم نکالیں گے پارلیمنٹ سے سر کیسے کریں ہم جائیں گے قانون کا راستہ بھی ہے باہر بھی ہم کر رہے ہیں احتجاج بھی کر رہے ہیں دھرنا بھی دیں گے ہر وہ قانونی اور آئینی راستہ جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہم وہ کریں گے ہم پارلیمان کے اندر بھی پارلیمان کے باہر بھی اور احتجاج بھی اب اس سے انشاءاللہ اعتبار کو باہر نکل رہے ہیں سر آپ جس طرح یہ منڈیٹ کی چوری کی بات کر رہے ہیں کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے سر اگر منڈیٹ چوری ہوا ہے تو پھر آپ اس کو کسروار کس کو تہراتے ہیں کہ اس کا کسروار کون ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کرپٹ ہماری بیروکریسی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بلکل وہ ان کا ہاتھ شامل ہے وہ انہوں نے جو علامیہ جاری کیا ہے ان سے پوچھے کہ ساری پاکستانی قوم کس کا نام لے رہی ہے ان کی آشیر بات کے بغیر مجھے بتائیں ریٹرننگ آفیسرز کو یہ جرت تھی کہ وہ یہ کام کر سکتے مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن یہ شکوک و شبہات یہ آج فوج کا کام ہے ان کو خود ختم کرے ان کی ڈاکوں کے پیچھے سے ہٹ جائے اس لیے کہ اس ملک کو چلنے دیں سر آپ جن کا نام لے رہے ہیں ان کے بغیر یہاں پر پولیٹکس کرنا مشکل نہیں ہوگا عمران خان نے کر کے دکھا دیئے سر بہت شکریہ